اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا آج ہم بنانے والے ہیں کیمہ کرے لیں اچھا اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے کیمہ کیمہ ڈالی ہے پریشر کوکر میں ساتھ ڈالے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس اور ساتھ سے آٹھ جوے لسن کے سابت لسن کے ڈال دینے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے پانی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون اور پھر ہم اس کو ویٹ لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگائیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ خبارہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں وسل چلنے کے بعد پندرہ منٹ لگانے ہم نے وسل رکھ دی اچھا جی اب دیکھیں دیکھیں کریلے جو ہے وہ میں نے کٹ کے بیج وغیرہ نکال کے نمک لگا کے ان کو دو سے تین گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا لازمی دو سے تین گھنٹے پہلے ان کو اسی طرح سے نمک لگا کے رکھ دیں گے اس کے بعد آرام آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے ہم ان کو ہاتھوں میں ملیں گے اچھے سے ملنے کے بعد یہ اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں آرام آرام سے ہم پھر سے ہاتھوں کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ سے ملیں گے تاکہ ساری کڑوہ ہٹ اس کی نکل جائے اس طریقے سے آپ بنائیں گے بلکل بھی کڑوے کریلے نہیں بنیں گے بہت اچھے بنیں گے ذرا بھی کڑوہ ہٹ نہیں باقی رہ گی یہ دیکھیں اچھے سے مل کے ہی ہم نے پانی اس کا سارا سٹین کر دیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو باسکٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو کوئی بھی کپڑا یا رمال وغیرہ پھیلا کے اس کے اوپر اس طرح سے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑے ٹائم کے لیے ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں پرندرہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کھو کر کھولا ہے کیمہ بلکل گلا ہوا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے اور اس میں پانی ہے تھوڑا سا پانی ہم اس کا ڈرائے کر لیں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد یہ ہم نے ڈالا ہے نمک وانٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں حلدی ہافٹی سپون کٹی ہوئی سرخ میرچ ہافٹی سپون پیسی ہوئی سرخ میرچ وانٹی سپون ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلائیں گے سوکھا دنیا پیسا ہوا وان اینڈ ہافٹی سپون زیرا پاورڈر وانٹی سپون یہ دیکھیں اچھے سے کیمے کی بنائی کر لیں گے سارے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد یہ جی گرم مسالہ پسا ہوا ہافٹی سپون دو سے تین سبز میرچیں باری کٹی ہوئی یہ دیکھیں کف پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے کا ڈرائے ہو چکا ہے یہ ہمارا ریڈی ہے کیمہ اور اب ہم اس کا چلا بند کر دیں گے اچھا جی اس کے لیے یہ ہم نے ساتھ میں یہ کٹیں ہیں تین ادد میڈیم سائز کے پیاز بلکل باری کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے ہم اوملٹ میں ڈالتے ہیں اور یہ اب ہم کیمے میں شامل کر دیں گے چلا بند کرنے کے بعد یہ شامل کرنے ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے مکس کر کے پیاز یہ بھی نکالی ہے سارا کیمہ کیمہ ٹھنڈا کر لیں گے اور اب کریلے جو ہم نے پھیلائے تھے کوئی بھی کپڑا یا رمالے کے ہاتھ کے ساتھ اس کو ایک دفعہ کپڑے کے ساتھ اچھے سے خوشک کر لیں گے تاکہ یہ دیکھیں اس میں تھوڑا پانی اندر یہ دیکھیں بھی بھی ہے اچھے سے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے کریلوں کو آرام آرام سے سارے کریلے جو ہے نا وہ کپڑے کے ساتھ ہم نے خوشک کر لینے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں مہت ہی مزے کے کریلے بنتے ہیں اس طرح سے بلکل بھی کڑوہ ہٹ نہیں رہتی یہ دیکھیں آپ دھوپ میں ڈالیں آپ اور طریقے سے ڈالیں پھر بھی کریلے کڑوے رہ جاتے ہیں لیکن اس طرح سے بلکل بھی نہیں کڑوے بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں ہم نے اچھے سے کریلے ڈرائے کر لینے ہیں اتنی دیر میں ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ گرم گرم کیمہ کی فیلنگ نہیں کرنی ہم نے ٹھنڈا کر کے ہی کرنی ہے یہ دیکھیں جی کیمہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ کیمہ اس طرح سے سپون کی مدد سے اس کے اندر ہم کریلے کے فیل کر دیں گے یہ دیکھیں اور فیلنگ نہیں کرنی باہر تک آئے کیونکہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو وہ کیمہ پھر باہر نکل آتا ہے تو بس ہم نے اتنی فیلنگ کرنی ہے جو کریلے کے اندر رہے بس یہ دیکھیں سارے کے ساری اسی طرح سے فیلنگ کر لیں گے پہلے سارا میں اسی طرح سے کریلے فیل کر رہی ہوں یہ دیکھیں ساری کی سارے کٹے ہوئے کریلے بناتے ہیں اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھرے ہوئے کریلوں کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے دونوں بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے بنتے ہیں ہمارے گھروں میں زیادہ تر یہی ہے لوگ کٹے ہوئے بناتے ہیں بھرے ہوئے کم بناتے ہیں لیکن بھرے ہوئے زیادہ مزے کے بنتے ہیں آپ یہ بھی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں سب کی فیلنگ ہو گئی ہے یہ آدھا کیمہ ہمارے پاس بج گیا ہے تو اب ہم اس کا موسلائی کریں گے اس کو دو طریقے سے بھی بند کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ سلائی کر کے ہوتا ہے جس طرح سے یہ جو بڑی سوئی ہوتی ہے جس کو گدوئی سوئی بھی بولتے ہیں یہ بستر وغیرہ جس سے سلائی ہوتے ہیں اس سوئی کے ساتھ یہ سلائی ہوں گے بھریک سوئی کے ساتھ نہیں ہوں گے اس طرح سے کر کے نا ہم سوئی کے ساتھ اس کو اچھے سے اس کا موسلائی کر لیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ باہر نہ آسکے کنارے اس کے اچھے سے بند کر لینے ہے کیونکہ جب ہم نے اس کے بیج نکال لیا تو ایک سائیڈ پہ کٹ لگا کے نکال لیا دیان سے تاکہ کریلا ٹوٹے نا اور دوسری سائیڈ پہ کٹ نہ آئے یہ دیکھیں میں اس لائی کر رہی ہوں اس کو بہت سلائی کرنے میں کافی میں ٹائم لگ جاتا ہے منت بھی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا سلائی یہ گرہ لگا دی اور یہ یہ دیسی طریقے سے اپنے میں نے موں کے ساتھ دھاگا توڑ دیا سیزر نہیں پکڑی اور یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا مارا کریلا سلائی دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے اس سے زرہ جلدی ہو جاتے ہیں اس طرح سے بس کریلے کے اوپر ہم چاروں طرف سے دھاگا لپیٹ دیں گے ایسے گول گول کر کے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا بس آرام سے کھل جاتا ہے یہ بھی ایک سیرہ پکڑ کے جب آپ کھول لیں گے بعد میں تو کھل جائے گا تو لیکن یہ ہے کہ اس میں میند تھوڑی کم ہوتی ہے جلدی جلدی سے لپیٹے جاتے ہیں کریلے یہ اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں دونوں طریقے سے اچھا میں نے میکس طریقے سے بنائے آدھے میں نے لپیٹ لیا اور آدھے میں نے سلائی کر لیا اب لیں گے ہم ایک کڑائی اور اس میں ڈالیں گے آئل یہ دیکھیں آئل ڈالیں کے بعد جب آئل گرم ہو جگا تو سارے کے سارے کریلے جو ہیں وہ ہم اس میں شفٹ کر دیں گے اور ان کو نا فرائے کریں گے یہ دیکھیں سارے کریلے ڈال دیئے اب ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے آگ جو ہے وہ ہم نے بہت تیز نہیں کرنی میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اور اس پر کریلے جو ہیں وہ فرائے کرنے ہیں ہم نے سارے آرام آرام سے آئسہ آئسہ ان کو فرائے کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کلر چینج ہونے لگ گیا ہے کافی حد تک فرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کریلے جو ہیں وہ فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ جو باقی بچا ہوا تھا اچھا کریلے براؤن کلر کے ہو گئے تھے لیکن یہ لائٹ کی وجہ سے شاید اس میں گرین گرین آ رہے ہیں بہت زیادہ لیکن اس سے ڈار کلر کیا کریلے ایسے تو یہ بلکل سبز سبز لگ رہے ہیں یہ لائٹ سے زیادہ تھی شاید اس کے اوپر لگی ہوئی ویڈیو بنانے کی وجہ سے نا اس لیے ایسا کلر لگ رہا ہے آپ نے تھوڑے زیادہ ڈار کرنے ہے میں نے بھی ڈار کی کی ہے لائٹ کے بغیر اگر دیکھیں تو کلر اس کا اور ہے ڈار کلر کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی اچھا اب ہم ڈالیں گے دو سے تین سبز مرچے ثابت کٹ لگا کے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس میں ڈال کے اور کیمے کو پھر ہم نے کور کر دینا ہے دو سے تین مرچے کے لیے یہ دیکھیں دھنیا ڈال دیا اوپر یہ کیمہ کرے لے ہمارے دیکھیں بلکل ریڈی ہیں اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اسی طرح سے چلا بند کر کے تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ ڈش آؤٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں لائٹس کام میں نا تو یہاں کلر ٹھیک آ رہا ہے یہ دیکھیں بال میں اتنی محنت سے بنتے ہیں اور بلکل تھوڑے سے رہ جاتے ہیں بننے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ہی ایک بال ہی رہ گیا محنت کر کر کے تھک جاؤ اور پھر بنتے ہی اتنے سے ہیں خیر بنگ اب میں پلیٹ میں ڈال رہی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنے آئیے تھک چکی تھی میں بہت ٹائم ہو چکا تھا اس لیے میں نے روٹی جو ہے وہ ساتھ بزار کی منگوالی اور آئیں اب دیکھتے ہیں ٹیسٹ کر کے ہمارے کلے لے کڑویا تو نہیں بنے کیسے بنے آئیے یہ دیکھیں بہت مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بنے آئے اچھا جی محید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ